بستر میں کرشن جی کا مندر ہے تو وہاں پہ رات کو ساتھ آٹھ بجے اس کی کیوار کہتے ہیں دروازہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور وہ کھلتا ہے اگلے دن صبحرے تو مانا جاتا ہے کہ وہاں کرشن بھگوان آتے ہیں اور راتری آرام کرتے ہیں تو ایک فورینر تھا اور وہ وہاں بیٹھا دیکھا ہوں میں اپنی آنکھوں سے اس کو جب بتایا گیا تھا سالوں پہلے کہ ایسا ہوتا ہے رات میں تو یہ رات کو جھاں کے لیے آندر وہ جو دیکھا آنکھ چلی گئے وہ بتانے کی کوشش کیا بھارت میں ایک گاؤں ہیں اس کا نام ہے شید پال اس گاؤں میں جتنے گھر ہیں وہ جب ہر گھر میں انہوں نے ایک بل بنا رکھا ہے اور ہر گھر میں ایک ساپ رہتا ہے تو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے پوڈکاسٹ میں اور آج کا پوڈکاسٹ بھی بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے وہ ہے ایک پارٹ ٹائم آرثر سکرین رائٹر پویٹ لیریسٹ بھی ہو آیا لیریسٹ اور فول ٹائم ہاؤس اس بینڈ کریکٹ اکشت بھپنا سر تو شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ تو پہلے تو آپ ایسے اپنے حال چال ان جینرل بتا دو کیسے ہو آپ کیا چل رہے زندگی میں آج کل دیکھو بھائی میں ایسا ہوں جیسا ہوں میں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام دہ ہیڈن ہندو ہے اس کو بہت لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور ایک سال سے بھی کم وقت میں ہم لوگوں نے ایک لاکھ کاپیز اس کی کراس کی ہیں ٹریلیجی ہے تین پارٹ میں ہے سر ویسے مائنڈ میں ایک question آ رہا ہے کہ یہ بک کا نام دہ ہیڈن ہندو کیوں ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یار دہ ہیڈن ہندو ہم میں ہندو ہوں میں ویسے ہی بڑا ہوں اور کئیوں نے بولا کہ نام کچھ اور رکھ لو ہندو ورڈ مت لکھو کچھ لوگ نہیں پڑھیں گے پر اس پہ میرا جو ترک تھا اس پہ میں نے قویتہ لکھی تھی آپ کو اور آپ کے درشکوں کو بہت اچھا لگے گا کہ رودراکش کی مالا میں بھی میں ہوں کرپان کٹار اور بھالا میں بھی میں ہوں شویت بھی ہوں اور شد بھی میں ہوں ورد ہو میرے تو ید بھی میں ہوں اتحاس میں بہاں آنسو اور خون بھی میں ہوں اب جو کہہ کہ تمہیں ملے گا وہ سکون بھی میں ہوں کہ اس دھرتی کا میں کے اندربندو ہوں پرنام میں ہندو ہوں چتہ کی اگنی گنگا کا پانی قبر کی مٹی اور لوبان بھی میں ہوں پیر فکیر علی ولی سیاور رام کا ہنمان بھی میں ہوں بھولا ہوں سرل بھی تمہارا مطر بھی میں ہوں گھول بھی دو تم کو اور گھل بھی جاؤں تم میں کچھ ایسا چرطر بھی میں ہوں اس دھرتی کا میں کے اندربندو ہوں پرنام میں ہندو ہوں پرنام کا بھاؤ بھی میں ہوں آکرمن کا گھاؤ بھی میں ہوں سہنشیل ستھر اور شانت بھی میں ہوں دیو بھومی بھارت کا ہر پرانت بھی میں ہوں اور نہ تھکتی کرانتی بھی میں ہوں توفان ہوں اور توفان سے پہلے کی شانتی بھی میں ہوں اس دھرتی کا میں کے اندربندو ہوں پرنام میں ہندو ہوں اس لئے داہیڈن ہندو بہت سندر تو ایسے کئی انگینت بہت ہی جادو گری مندر ہیں ہمارے دیش میں عجب گجب جیسے ابھی ریسنٹلی میں دس پندرہ دن پہلے کھجوراہو گیا تھا کھجوراہو لیٹ فورس تھا کھجوراہو ہے مدیقردش میں اور عام طور پہ ہمارے سب لوگ کھجوراہو کو ایک ہی کام سے جانتے ہیں وہاں کے مندر میں کام سوطر والے بڑے سارے پوز بنے ہوئے میوریلز اور سٹیچوز بنے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بس وہاں وہی ہے تو مجھے بھی جب پہلی بار فون آیا کہ کھجوراہو لیٹ فیس تو میں بلہا کہ چلو بڑے سال سے سن رہے تھے کہ کام سوطر والے سب وہ بنے ہوئے دیکھ آتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ ایک مہا منتشور کر کے ایک مندر ہے اس میں میں نے اتنا بڑا شیولنگ آج تک دیکھا نہیں تھا یوچ اور وہ جو شیولنگ تھا نا وہ ہر دو دین سال میں ایک انچ بڑھ جاتا ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ لگتار بڑھ رہا ہے اور مجھے انہوں نے تصویر دکھائی کہ جب یہ چھوٹا تھا تو کیسا تھا مجھے کلیر اس تصویر میں سائز اور ساکشات جو سائز دیکھ رہا تھا اس میں فرق دیکھ رہا تھا اور تھوڑا بہت نہیں مطلب ایسا فرق ابھی کتنا ہے currently وہ ہے لگ بک آٹھ سات آٹھ فٹ مطلب اس روم کی ہیٹ جتنا جی مطلب آپ یہ معنی کہ جس سپیٹ سے وہ بڑھ رہا ہے آنے والے پچاس ساٹھ سال maximum سو سال میں وہ اتری سال پرانا بناوا جو اس کا روف ہے وہ ٹچ کرتے گئے پھر ہم میں جس جگہ پہ پیدا ہوا ہوں اس جگہ کا نام ہے امبیکاپور ڈسٹک سرگجہ چھتیس گھر چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں کی ایک سچی گھٹا بات آتا ہوں میں ایک کسان آدمی تھا وہ ایک دن سویا اور اس کو سپنے میں آیا کہ ہنوان جی اس کو بول رہا ہے کہ میرے کو نکالو یہاں سے میں پھنسا ہوا تو کسان آدمی وہ اگلے دن کلھاڑی کھریدا اس کو کئی بار سپنے آیا مطلب ریگلرلی تو وہ کلھاڑی کھریدا اس کو exactly معلوم تھا کیونکہ وہ ہر دن سپنے میں اس کو اس رستے سے لے جائے جا رہا تھا وہ پہنچا اور اس نے ایک پیڑ کو exact ایک پوائنٹ سے کٹنا چاہلو کیا تو سب لوگ آئے پیچھے بولے کیوں کیا کر رہو پیڑ کیوں کٹ رہو تو بولا وہ اس میں ہنوان جی فسے ہو بولتا ہے پاگل ہو گیا ہے ڈسٹب ہو گیا ہے جیسے مان جی کے لئے بولتے تھا میں پورا پہاڑ کٹ دوں تو سب بولنے پاگل ہو گئی اس نے کٹا پھر سمال کے سائیڈ سے کٹا اس کے اندر سہی مہنومان جی کے ایک مورتی نکلی ہے اور وہ مورتی ہر سال بڑھتی ہے میں اپنے آنکھ سے دیکھیا ہوں وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے اب وہ ہو گیا ہے لگ بھگ 8-9 فیٹ کا اور جب وہ نکلا تھا 2-9 فیٹ کا تھا وہ سب ایسے بھی بڑھ رہا ہے اور ایسے بھی بڑھ رہا ہے آپ سوچو ایسے ہی ایک کمال کا مندر ہے بستر میں بستر میں کشن جی کا مندر ہے چھوٹے میں گیا تھا جب ہم ہسٹل میں تھے تو وہاں پہ رات کو سات آٹھ بجے اس کی کیوار کہتے ہیں دروازہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور وہ کھلتا ہے اگلے دن صبحے اور رات میں اس کے اندر بھگوان جی کے لئے بیڈ لگتا ہے اور بیڈ بلکل پلین ایسے اچھے سے کر کے رکھا رہتا ہے اور صبح جب مندر کھلتا ہے تو وہ پورا تو مانا جاتا ہے کہ وہاں وہاں کشن بھگوان آتے ہیں اور راتری آرام کرتے ہیں تو ایک فورینر تھا اور وہ وہاں بیٹھا دیکھا ہوں میں اپنی آنکھوں سے یہی سب ہے نا جب آپ یہ سب دیکھتے ہو تو آپ کا وشواس آپ کا بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک فورینر وہاں بیٹھا ہوتا ہے جیسے ہوتے ہیں نا ہری رامہ رہے کشن تو وہ بیٹھ کے ایسے کرتا تھا تو وہاں جو گائیڈ وائیڈ لوگ تھے وہ بولے کہ سالوں سے یہاں بیٹھا ہے اس کو جب بتایا گیا تھا سالوں پہلے کہ ایسا ہوتا ہے رات میں تو یہ رات کو جھانک لیا اندر کہ میں کو دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھا تو یہ بہت ڈر گیا کس بات سے ڈر آ اب اگلے دن ہی ٹرائی ٹو ٹیل کہ میں رات کو کیا دیکھا تو وہ بول نہیں پایا وہ آج تک بول نہیں پاتا ہے آپ نے اس انگریش کو دیکھا ہے میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے اور ہم پورے سکول کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں اس کے سامنے بات کیا جارہا تھا اور وہ ایسے سے کر کے ہم لوگ ایسے جائے کر رہے ہیں آپ سچھ رہے ہیں وہ ابھی گوز بمس آ رہے ہیں سار جو آپ بتا رہے ہیں جہاں پہ پیگڑ کے اندر مورتی بڑھ رہی ہے اب وہ ایک ٹیمپل ٹیمپل بن گیا لوگ آتے ہیں ہاں پر ٹیمپل بن گیا ہے اس کے اوپر چھت وٹ ڈالی گئی ہے ہاں اور وہ کافی سارے لوگ آ کے اس کو ناپتے واپتے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے اور آپ امبیکہ پر جائیں گے تو آپ وہاں پہ یہ بات کریں گے تو کوئی نہیں چوکے گا ان کے لئے نورمال ہے تو میں آپ کو ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ دیکھو کہ شیف جی جو ہیں ان کے گلے میں سامپ ہوتا ہے شیف جی کے بڑے بیٹے ہیں کارتک ان کا واہن ہے نور ان کا چھوٹا بیٹا ہے بیٹے ہیں گنیش ان کا واہن ہے چوہ اب میرے گھر کا ایسا چلن ہے کہ ہم لوگ پتہ پتر سب ایک سارے ٹیبل میں بیٹھتے ہیں کھانا پینا سب کرتے ہیں چلڈ آؤٹ مہال ہے ہمارے گھر کا تو آپ سوچو کہ ایسا تو ان تینوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا شیف جی کارتک جی اور گنیش جی بھی کبھی ایسے فیملی دینر پہ بیٹھتے ہوگا تو جب یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوں گے تو ان کے جو ہی سب چنگو منگو ہیں مور ہے چوہ ہے ساپ ہے یہ لوگ پارکنگ سپے اس ٹیبل کی نیچے گھومتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ تو فیملی دینر پہ ہیں اب آپ سوچو کہ ساپ چوہے کو کھا سکتا ہے مور ساپ کو کھا سکتا ہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کمال کی فیملی ہے اب یہ تینوں انکمپلیٹ ہیں جب تک پاروٹی ٹیبل پہ نہیں آتی ہے اور پاروٹی کون ہے پاروٹی کا وہان کیا ہے شیر مطلب باقی سب پانی کا ہم چاہ ہو گئے نا سیڈنلی کہ بھئی میں آئی ہوں اور جنگل کا راجہ میرا وہان ہے تو میں کون ہوں تو ہمارے ہندو پرمپرہ میں پہلے اپنے پریوار کی مہلاؤں کا وومن کا نام میل سے پہلے لیا جاتا تھا کیسے آپ دیکھیں گوری شنکر لکشمی ناراین سیا رام رادہ کرشن ہے نا تو یہ ہمارا کلچر تھا ہندو دھرم ہو مسلم دھرم ہو کرشن سیخ زیادہ تر دھرمیں جتنے بھی بھگوان ہے نا جو دکھتے ہیں اور جو نہیں دکھتے ہیں وہ سب میل ہے زیادہ تر برحمہ وشنو مہش میں پہلے اپنے آپ سے ہی شروع کروں گا برحمہ وشنو مہش اللہ جب آپ اللہ بولتے ہو تو وہ کیا بولتے ہیں اوپر ہوا سب دیکھ رہا ہے دیکھ رہی نہیں ہے نا دیکھ رہا ہے گروہ نانک دیو جیزس بدھ جہن مہاویر سب میل ہیں ہے نا ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بھکوان اس پرتھوی کے اندر بینہ ایک مہیلہ کے پرمیشن کا نہیں آسکتا پر پروبلم یہ نا کہ آپ کو ایک راجے کے اندر ایک اسٹیٹ کے اندر ایک پروونس کے اندر گھسنے کے لئے دو لوگ اللہ کر سکتے ہیں ایک وہاں کا راجہ یا رانی اور دوسرا دربان ہم نے دی کوئین آف دی ورلڈ کو دی ووچمن آف دی ورلڈ سے دیمانگ میں ایکسچینج کر رکھا ہے وہ وہ رول کرتی ہیں اس ورلڈ کو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون سبھکوان اندر آئے گا لیکن ہم نے ان کو اپنے پیرک نیچے دبا رکھا ہے ان کو بنا دیا ہے گیٹ کی پر تو ہم میں جہاں سے آتا ہوں وہاں دیوی کی پوجا دیووں سے پہلے ہوتی سب سے اوپر دیوی آتی ہیں پھر یہ تینوں آتے ہیں ایک سکرپچر میں ایسا بھی لکھا ہے دیکھئے جب آپ وشنو پران پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وشنو پہلے آئے تھے اور وہ شیو اور برحمہ پھر جب آپ شیو پران پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شیو پہلے آئے تھے اور پھر وہ برحمہ اور وشنو پہلے آئے تھے ہے نا تو انانت انادی جو کہتے ہیں وہ زیادہ تا لوگ شیو کے لئے کہتے ہیں کیونکہ شیو پران زیادہ ماننے تا والا ہے شیو کو ماننے والے شیو کے بھگت زیادہ ہیں اس لئے وہ زیادہ چلن میں ہے کہ شیو پہلے آئے تھے مگر اصلیت یہ بھی ہے دیکھئے ایک راکشت تھا جس کا نام تھا مہیشہ سور ہے نا میں سنا ہوگا اب مہیشہ سور کو نہ کوئی نہیں مار پا رہا تھا تو شکتی نے درگا کر روپ لیا اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بھگوان یہ جو سپیشلی جو تین بھگوان ہے یہ آپ برحمہ کو کبھی ترشول اور چکر لیے نہیں دیکھیں گے آپ وشنو کو most of the time صرف چکر لیے دیکھیں گے ترشول لیے نہیں دیکھیں گے آپ شیف جی کو کبھی بھی چکر کے ساتھ نہیں دیکھیں گے ترشول کے ساتھ دیکھیں گے اس کا یہ بھی کارن ہے کہ یہ تینوں جو میل فارمز ہیں یہ تینوں کا جو مین پاور ہے ایک بوڈی کنٹین نہیں کر سکتا فینٹاسٹک فور دیکھیں نا فرسٹ پارٹ اس میں کیا ہوتا چاروں ایک میں گھوچ جاتے سیکنڈ پارٹ چاروں ایک میں گھوچ کے پھر ویلین سے لڑتے ہیں ایسا یہ گوٹس نہیں کر پاتے لیکن جب شکتی درگا کا روپ لے کے آئیں تو انہوں نے شیف جی سے ترشول لے لیا وشنو جی سے چکر لے لیا اور برہمہ جی سے کمنڈل لیا کمنڈل کے اندر مانا جاتا ہے کاسمیک انرجی آدھی ورڈ ہے یونیورس ہے ہے نا تو یہ تینوں کو کوئی بھی میل بوڈی کنٹین نہیں کر پا رہا تھا یہ آئیں اور انہوں نے سب کچھ کنٹین کر لیا مہاشہ سور کو ماننے کے لئے تو اب آپ اس کو تھوڑا سائنس ملے جاتے ہیں الیٹرون پروٹون اور نیوٹرون مل کے ایٹم بناتے ہیں ٹھیک ہے کریٹر ڈسٹرائر پریزرور مل کے سریشتی پریتھوی ٹھیک ہے اور برہمہ وشنو مہیش مل کے بناتے ہیں شکتی پریتھوی اور دھرتی جو لوگ بناتے ہیں وہ پریتھوی اور دھرتی کچھ اور نہیں سریشتی کچھ اور نہیں شکتی اسی لئے ہم دھرتی ماں کہتے ہیں اور سر جیسے آپ نے بتایا شیف جی کے گلے میں ہمیشہ سانپ رہا جاتے تو ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ سانپ کا ایک ہمارے ہندو مایتھولوجی میں یا ہندو کلچر میں رہائے ایمپورٹنس کی کئی لوگ سانپ کو دودھ بھی پلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سانپ کو کبھی مارنانی چاہیے شیشناگ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے سانپ سے ریلیٹیڈ بہت ساری وہ ہے کہ ہم نے کچھ ویسے بھی سوچ ہے کہ وہ اپنی تصویر کر لیتا ہے وہ تمہارے پیچھے آئے گا تو سانپ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس پہ کچھ بتاؤ آپ کیا جانتے تھوڑا اس بارے میں بھی جو اچھا داری ناغ ہوتے یہ تو ہم نے پیچر میں ہی سنا ہے دیکھا ہے کہ وہ جنریشن بی جنریشن اور اگلے جنب میں وہ زندہ رہتے ہیں وہ امر ہیں اس بارے میں اس کو شروع یہاں سے کرتا ہوں آپ کا پہلا سوال کیا تھا سانپ ان جنرل تو آپ کو میں پھر بھارت this is انکریڈیبل انڈیا بھارت اس گاؤں میں جتنے گھر ہے وہ جب ہر گھر میں انہوں نے ایک بل بنا رکھا اور ہر گھر میں ایک سانپ رہتا ہے ان کے بیچ میں سانپ کی اتنی مانیت ہے کہ آج بھی ان کے گھر میں جب کوئی نیا گھر بنتا ہے تو اس کے لئے جگہ اس کے لئے بل بنایا آج تک اس گاؤں میں کسی سانپ نے کسی انسان کو اور کسی انسان نے کسی سانپ کو نقصان نہیں پہنچا ہے they have learnt and they have lived to coexist وی ایک ساتھ رہتے اور آپ اس کو گوگل کر لینا شید پال ہے مہار میں اور میں مہار گیا ہوں چھوٹے چھوٹے آپ گھر وہ بولنے والا نہیں لیٹرلی ہر گھر میں مطلب جیسے ہم لوگ گھر بناتے تو ہم عشان کو چھوڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم مندیر بنانا ہوتا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں ایک بل بنایا جاتا ہے جب کھانا بنتا ہے تو سانپ کے لئے جیسے آپ ایک ڈاگ پالتے ہیں تو you take care of that ڈاگ کہ دودھ روز دینا ہے تو سانپ کا خیال رکھا جاتا ہے تو ویسی کچھ کہانی ہے کہ ہمارے سائیڈ میں ایسا ہے اور اس کی ماننے تب وہیں سے آتی ہے کیونکہ ناغ ایک 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 جانور ہے جو شیف جاتا یہ بڑی انٹریسٹنگ سی بات ہے کہ پہلے رامائین ہوا تریتا یگ میں رامائین کالا ہے تو رام وشنو جی رام بنے اور شیش ناغ بنے لکش من تو جب پورا رامائین ختم ہوا تو واپس گئے تو شیش ناغ بڑے ناراست بولے آپ بڑے بھائی بن گئے میری کوئی چلنی نہیں دیئے سب آپ کے من کی ہوئی مطلب وہ واپس جانے کے بات رام اور لکش من واپس اپنے اصل اوطار میں وشنو اور شیش ناغ کے روب ناراست تو وہ شکایت کیے وشنو جی بہت غلط ہے بڑے بھائی بن کے وہاں چلا رہے اپنی میری کوئی سنی نہیں رہا تو مسکر آئے وشنو جی بولے کوئی بات نہیں اگلے بار چلیں گے تو آپ بڑے بھائی بن جائے تو پھر جب کرشنو من کیا بڑے بھائی بلرام تھے داؤو تو وہ شیش ناغ ہے نا تو یہ دونوں میں شیو میں اور حالکہ یہ دونوں ناغ الگ ہیں شیف جی جو گلے میں ہوں باس سکی ہیں اور وشنو جی جس پہ وراج مان ہوتے ہیں وہ شیش ناغ ہے شیش ناغ کے پیچھے اور ایک بہت اچھی انٹریسٹنگ کہانی تو شیش ناغ جب ساغر من تھن ہوا تھا تو وہ جو پہاڑ کو اُلٹا کیے تھے اس کے نیچے تو وشنو جی خود لگے تھے وہ ٹرٹل کے شیپ میں اور جو اس کا منثن کرنا تھا ساغر منثن تو ایک طرف سارے دانا پکڑے ہوئے تھے دوسری طرف سارے دیو پکڑے تو پکڑے کیا ہوا رسی نہیں تھی وہ شیش ناغ کو گھمار آپ میرا ہاتھ ضرور دیکھ ستی یو تری تی یو دو پر یو کل یو اور پھر ستی یو یہ شیپ بن ڈم رو کا اور جب آپ اس کو بار بار چلاتے جائیں گے تو یہ شیپ بن جائے گا انفین ٹی کا تو ہمارے پاس کل یو کے بار واپس ستی یو شروع ہوتا ہے اور جب کلیوگ میں سب ختم ہو جاتا تو جو ایک ناغ بچتا ہے جو ایک ناغ شیش بچتا ہے شیش مطلب ہوتا remaining وہ ہے شیش ناغ کہ اس کا نہ انت ہے نہ اس کی شروع آت وہ شیش ناغ ہے تو سر ایسا ہو سکتا ہے کہ کلیوگ دوبارہ آیا تو یہ جو چار کال ہیں دیکھئے ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں وہ لوگ مانتے ہیں کہ ٹائم لینیر ہوتا ویسٹرن کلچر میں مانا جاتا ہے کہ ٹائم لینیر ہوتا ہمارے میں کہتے ہیں کہ کال چکر ہوتا ہے آپ دیفرنس آف بیلیف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لئے ٹائم ایسے چلتا ہے اور ہمارے ٹائم ایسے چلتا ہے ہمارے ٹائم سائیکلک ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کلیو کے بعد پھر ستیو آئے گا تو پھر سے چالو ہو گا ہے نا آپ کے کمرے میں لگی گھڑی آپ کے ہاتھ میں پہنی گھڑی گھول ہوتی ہے ٹائم سائیکلک ہوتا ہے ٹائم بار بار گھوم کے آتا ہے تو میں نے دو لائنے لکھی تھی کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آکر ٹھہرے ہیں ایک عمر لگ گئی سمجھ تے دنیا گول ہے پہلی بات دوسری تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کرشنا جی پاس اس یوکھ دربان watchman وہ دورتے وے اندر آیا کرشنا جی پاس اور بولے وہ برحمہ جی آئے آپ سے ملنے تو کرشنا جی بولے اچھا ان سے پوچھ کون والے برحمہ جی ہوا تو دربان confused دربان بولے ٹھیک ہے بھے آپ پوچھ لوگ وہ واپس چلے گئے بولے وہ کرشنا جی پوچھ جی پوچھ کہ آپ نے ایسا کیوں بولا کی کتنے وہ ہوتے میں کون سا ہوں تو پھر کرشنا جی نے اصلی چیز ان کو دکھائی تو جب کرشنا جی نے ان کو سارے ریلنز کھول دی تو برحمہ جی نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوان پہ بیٹ پیٹ کے اڑڑ بہت سارے برحمہ تھی اور سب آکے نت مست تک کرشن جی کیونکہ کرشن تو برحمہ جی کو سمجھ میں آئی شیئٹ آئی 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 دوسری بڑی انٹریسٹنگ کہانی رام آئین سے جوڑی آتی تو آپ سوال نا ٹائم سائیکل ہے اور ہم کہا ہیں مطلب کتی یہ کونسی سائیکل ہے سائیکل ہے تو یہ تو ہنوان جی کو نہیں پتا ہے تو ہم کو پتا ہی نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہے ہنوان رام کے بہت بڑے بھاگت ہے لیکن جب رام آئین ختم ہوتا ہے رام کو واپس جانا ہے وشنو عطار میں لیکن ہنوان جو ہیں سات لیکن ہنوان اتنے بلشالی ہیں کہ ان کو سمجھائے کون وہ تو رام کے لئے رام سے بھی لڑنے ہوتا ہے تو رام کیا کرتے ہیں تو ایسا ہی بھار بھی ہوا کہ تریتا یوگ میں رام کو واپس لوٹنا تھا ہنوان بولے ہو ہی نہیں سکتا پربو یا آپ یہاں رہیں اور رام جی نے بولا کہ اوپس ہنوان میری انگوٹھی گئی پریز لے آئیے ہنوان سکشم روپ میں اس کریک کے اندر گز گئے اب وہ جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے وہ پاتال لوگ پہنچ گئے پاتال لوگ میں ان کو شیش ناغ ملے تو شیش ناغ بولے ہاں بولے آپ پھر بدھو بن گئے اس لئے جب وہ پلٹے تو وہ انگوٹھیوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا تو ہر بار تریتا یوگ میں رام ایسی بدھو بنا کے حنوان کو چھوڑ جاتے دیکھیں جو سات چرن جی بھی ہیں کئیوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا اس لئے میں بتا دیتا ہوں حنوان پرشورام اشو اشو اتھاما کرپ اچاریا وید جنہوں نے مہا بھارت لکھی ہے راوان کبھائی ویبھیشن اور راجہ بلی بالی سگری والا بلی نہیں راجہ بلی ستیوک سے آتا ہے اس کے اپنی کانی جس کے چکر میں ویشنو جی نے وامن اتار یہ جب جب آئے ہیں تب تب سے اور یہ ساتھوں کہا ابھی اس کے لئے آپ کو دا ہیڈن ہندو پڑھنے پڑے گی کیونکہ میری کہانی کا جو ون لائنر وہ یہی ہے کہ ایک آدمی دوہزار بیس میں پکڑ میں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیو بھومی بھارت میں ستیوک سے ہو نہ میری عمر بڑھتی نہ میں مرتا یہ ایکچلی آدمی ہے پڑھئے میں رامائن کا حصہ بھی رہا ہوں اور مہا بھارت کا بھی میں رام سے بھی ملا ہوں اور کشن سے بھی اور میں وہ آٹھویں چرنجیویوں جس کے بارے میں دنیا نے اب تک سنا نہیں اور میں ڈھونڈ رہا ہوں سات چرنجیویوں کو جن کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں میرے مند میں کبھی یہ سوال آتا ہے کہ جب truth ایک ہے اور یہاں انڈیا میں بھارت میں اتنے سارے اس کے پرمان بھی ہے تو یہ ساری گھٹنائیں انڈیا کے راؤنڈ ہی کیوں ہے یا انڈیا سے ملتا جلتا ہم نے سنائے کہ چلو ایران تک یا وہاں تک رامائن میں بھی کشکند دھار راج جو تھا وہ افغانستان میں شاید ہے نا بھٹ مینوائل ویسٹ میں یا دوسری طرف ہمارے گوڈز کا اتنا کیوں نہیں ہے یا ان کی thinking ہم سے اتنی الگ کیوں ہے وہ سنسکرط کیوں نہیں بولتے جب پرتوی کا تتو ایک ہے جب دیو ایک ہے سچ ایک تو سب ہے نا آپ دنیا میں بھارت کے اللہ کہاں سنے پرانے سمیں میں اب وہاں کے لوگ تو آ رہے ہیں سب چھوڑ چھوڑ رادہ کرنے ہے نا کئی لوگ صدگرو جی کے پاس آ رہے ہیں اس کے پہلے انگینت لوگ اور شو کے پاس آ گئے سب تیاک کے لیکن ان سب کے پہلے اور یہ سب تیاک آ کہاں رہے ہیں بھارت ہی آ رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کہاں سنے ہو کہ سب تیاک کے چلے گئے خریسٹینیٹی میں سب تیاک کے جانے والا سین ہی نہیں فادر سے وہ بھی شادی کرتے ہم ننس ہیں ایڈ ٹائم وہ بھی ان کا جم من کرتا چھوڑ سکتے آپ کو ابھی میں نے سودھانشوت ریویدی ایک پولیٹیشن ہے میں ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا انہوں نے ایک اتنی مارمک بات بولی کہ وہ رچ بس گئی میرے اندر ہم ہی نے شونی کیوں بنایا میں آپ ہی سوال کے جاؤ دے رہا ہوں کیونکہ انت کال لیول میں آدھیاتم the highest level of spirituality is infinity تو جو بھی انسان ریشی مونی بننے نکلتا ہے وہ پانچ چیزیں کر کے چھوڑتا ہے ہمارے ہندوز میں سب سے پہلے وہ گھر چھوڑتا پھر وہ کپڑے چھوڑتا پھر وہ کھانا چھوڑ دیتا پھر وہ اپنے آپ کو نکال لے گا اور جب چاہے گا اپنا astral form جس کو بولتے ہے کہ آپ کا body ہی ہے اور آپ نکل گئے برمان کی سیار کرنے تو وہ fourth ہے اور آخری وہ ہے کہ اپنا دی تیاغ دیتا ہے i want nothing میرے کو اپنا شریر بھی نہیں چاہیے یہ پانچ چیز تو جب آپ infinity کے خوج میں جاتے ہو نا تو آپ کو شوڑنے سے ہو کے جانا پڑتا ہے اور یہ سب جو سمجھ ہے نا یہ سب سے پہلے ادھیاتمی کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تھی اس کی سمجھ اور ہم بڑا آسان ہے بولنا land of snakes indians no ہم ایک لووتی ایسی قوم ہے جن ان کے گرنثوں میں mathematics ہے ہمارے spiritual اور ہمارے guiding books میں mathematics ہے physics science ہے آپ بتا دیجئے میرے کو دنیا میں کوئی اور گرنث یا کوئی اور religion یہ تو ہمیشہ anti science رہے ہیں ہم ہمیشہ pro science رہے ہیں we are the first plastic surgeons of the world سوش رت نام آدم پہلا plastic surgeon نے اس دنیا ستائیس وولیوم میں کتابیں لکھیں وہ Persian language میں convert ہوئی Arabic countries پہنچی وہاں سے English language میں convert ہوئی UK اور US پہنچی اور وہاں سے ہمارے پاس واپس آئی plastic surgery بن کے اور اب ہم اس حسطیتی میں چلے گئے ہیں کہ ہم کو شل چکت سب بولنا نہیں آتا ہم بولنا آتا اور ہم پہلے آ plastic surgeon آج بھی بھارت میں بڑے hospitals میں جائیں گے تو ایک ایسی مورتی بیٹھی رہتی ریشی کی اور دکھتے برحمہ جیسے single headed وہ ہے دھنوانتری دھنوانتری happens to be the first doctor of the world اور آج بھی سارے doctors جو اوث لیتے نا ڈاکٹر بننے کے بعد وہ دھنوانتری کا اوث لیتے لوگوں کی جان بچانے کا دھنوانتری کون تھے آپ سوچی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہر سال بچپن سے ہم دیوالی کے ایک روز پہلے دھنٹیرس مناتے ہیں for good health اس دن آدھا انسان اور آدھا بھگوان ہے نا ہم پہلے ڈاکٹر ہیں ہم پہلے پلاسٹک سرجر ہیں تو یہ سب ہم ہی کیوں بن جاتے سب چیزیں سر وہ میرا question ہے کی کیوں اگر ایک طرف دنیا میں مطلب اگر آپ ایسے دیکھو ایک طرف دنیا کے بنانے والی یہاں ہیں ہم بلیسڈ ہے کہ ہم انڈیا جیسی کنٹری میں پیدا ہو ہے بٹ اسی پرتھوی پر ہی الگ الگ اتنی تھیوریز کیوں ہے مطلب کیوں سمجھ رہے ہیں آپ لینگویج اتنی الگ کیوں ہے اور ہماری سنسکریت بھاشا اگر ہمارے دیوتا جنہوں نے پوری پرتھوی بنائی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کن یہاں سے اتفن ہوا ہے اور ہماری بھاشا ہمارے ڈاکیومنٹس تو وہاں پہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے پہنوا سوچ وہاں کے دیوتا یہاں کے دیوتا سیم ایک یونیورسل سب لوگ ایک چیز کیوں نہیں مانتے کیا یہ بھگوان کی وہ ہے لیلا کہلو نہیں میں اس سوال کے لئے میں تیار نہیں تھا مطلب آپ کیا یاد رکھیں گے اس لئے مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ جیون ہے تو ان کو یہ فریکوینسی کبھی نہ کبھی تو ملے گا کیونکہ ساؤن نیور ڈائیز ساؤن ڈائیز اینرڈی جیپس آن ٹرابلنگ تو انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے جس لینگویج میں اس میسیج کو بھیجائے نا اور یہ پھر ڈاکیومنٹڈ ہے میں ہوا میں بات نہیں کر ہوں اور وہ ہے جیومنی کا اس نے چوز کی سن سکرٹ اس نے بولا یہ وہ لینگویج ہے جو سب سے کلین ہے اور سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس لینگویج کو کوئی سمجھ پائے اس کی سب سے زیادہ چانسز تو اس نے جو بھی بھیجا اس نے سن سنسکرٹ نہیں پڑھتے ہم کو نہیں آتا ہے پر آپ جائیے آج کی ریٹ میں US اور UK کے بڑے بڑے universities میں سنسکرٹ کو سبجک بنا کے mandatory کر دیا گیا ہے جیسے آپ کو ہندی پڑھ ہے اور آپ کو انگلیز تو پڑھ نہیں ہے ویسے وہاں پہ universities ہیں جہاں سنسکرٹ پڑھایا جا رہا ہے وہاں سنسکرٹ scholars ہیں جو آپ صرف مجھ سے بہتر سنسکرٹ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں تو اگر ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم کو لگا کہ انگریزی بہتر ہے ہم ہمیشہ سمیں سے پیچھے چلتے ہیں اسی لئے ایک ہزار سال بعد کوئی اور بول گیا کہ law of gravity میں نے بنایا اگر اتنا سہی ہے باقی language تو پھر وہ سنسکرٹ کیوں سیکھ رہے ہیں پھر تو ان کو انگریزی میں رہنا چاہیے اور ابھی ایک ریل چل رہا تھا بڑا مست میں نے بھی دیکھا کہ انگریز is a funny language I dance he dance I dance you dance he dances how much more is he dancing ہے نا تو مزاق ہے لیکن ہمارے ہندی میں ایسی غلطیاں نہیں ہیں آپ میں تو تم کیسے ہیں کیسی ہیں سب الگ الگ صحیح بات اچھا سر ایک بہت انٹریسٹنگ ٹوپک ہے یوت کے لیے بھوت پریت آتما اس کے بارے میں ساتھی ساتھ آپ کی knowledge ہم جانے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ہنومان جی شیف جی کے ہی افتار ہیں اور شیف جی کو بھوت پریت بھی پوچھتے ہیں وہ پریے ہیں اور ہنومان جی سے بھوت پریت ڈرتے ہیں ہاں جب بھی بھوت وں کی بات آتی ہے تو ہنومان جی ہی آگے آتے کہ ان کے against وہ ہی ورک کریں گے ہم لوگوں کے بچپن سے ہم کو بھولا گیا جب ڈر لگے تو ہنومان چال لیسا تکیہ کی نیچے رکھ لو تو ایسا کیوں ہے مالابی کیا connection ہے دو پارٹ میں question ہے تو میں چاہوں گا کہ ہندو کلچر اور ان کے according بھوٹ پریتو کا کیا سنا ہے اپنے کچھ انٹریسٹنگ سٹوری آپ کے پاس ہو یا ایکسپیرینس ہو وہ اور پہلے میں اپنے ایکسپیرینس بتا دیتا ہاں جہاں میں مومبئی گھر میرا گھر 34 سور پہ بھوٹ سائٹ سی ویو شاند بہت مینے نیند کھولی تو میں میرے کمیوں گھڑا رکھتا گھڑے میں پانی پیتا گھڑا کھالی تھا رات کو بھرنا بھول گیا ٹھیک کھالی تھا اور کیچھے نہیں ہوتا گھنٹی والا سنگل گھنٹی ٹینگ ٹینگ جو گھائے کے چھوٹا والا تو ایسا گھنٹی لٹکا کمرے سے نکلا کچھن میں گیا کچھن میں ایک اور بڑا گھڑا رکھا تھا اس میں سے پانی بھرا واپس آ رہا تھا 34 floor پہ آپ سوچو view کتنا چل تو بہت اچھا دیکھ رہا تھا تو میں ایک ٹکھڑکی پہ کھڑے ہوکے دو چار گھونٹ پیا پھر میں کمرے کی طرف دیکھا تھا کی وہ میرے کو دیکھ رہا تھا تو میں ہوں کی میں 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 صور نہیں پھایا تو پھر آپ اصلی میں کہا تھے جب آپ صبح تک سو نہیں جب میں جب دروازہ کھول کے میں گیا نا تو جب میں دیکھا کہ میں تو سو یا ہوں تب ایکچھلی ڈر سے میری نیند کھولی تو دروازے پہ کوئی نہیں سر ہم جوالا جی کے بارے میں بات کر سکتے کیونکہ میں وہ جہاں پہ کبھی آگ آج آتی ہے جب میں چھوٹا میں ادھر گیا تھا تو میں خود ایکسپیرینس کیا کہ کورنرز میں سے فلیمز آرہے ٹھیک ہے اور مگر میں سپیریچول سینٹرز بول رہا ہوں تو میں آدھیات بھی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے میں آپ کو پہلے کی بات بتاتا ہوں میں پہلی بار لے لدھا گیا تو لے لدھا گ میں دوسری دن وہ لوگ ہم کو بولے کی پتھر ساپ گردو آرہ ہے میں گیا سب دیکھا پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا سا پتھر رکھا زمین سے پانچ چھے فٹ پانچ ساڑھے پانچ اس میں عجیب سا کچھ شیپ بنا تھا اس کے اندر ایسا جیسے بیچ سے کچھ دھنس گیا مجھے نہیں معلوم کی اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تو میں بعد میں پڑھی کیونکہ میرے انٹریسٹ ہی نہیں تھا اس ہسٹری میں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ آپ لوگوں کی ملاد کات کسی دن میری سمکک سے ہوگی میری وائیف سے ہوگی تو آپ پوچھے گا میں دھا ہر مار مار کے گھونے لگ آنسو آنسو میں رو رہا ہوں اب بھی چھ مینے پہل آپ سوچو مطلب سفید ڈاڑھی ہو رہی چالیس سال کا آدمی کھڑے ہو رو رہا ہے اور وہاں جتنے لوگ آنا جانا کر رہے تھے زیادہ ترسیخ لوگ تھے وہ میں کو دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کتنا تکلیف میں ہوگا بس روکھی نہیں پارا میں اپنی وائیو کو بہت رونہ ہو رہا ہے میری وائیو بہت زیادہ شان صغاز کی ہے مطلب آپ دنیا کی سب سے اچھی خبر سنا دیں گے تو مسکرائے کہ بولے گی کھڑ اور آپ سب سے بری خبر سنا دیں گے تو بولے کہ کوئی بات می سب ٹھیک ہو جائے خوشی میں بہت خوش ہوتی ہے نا دکھ میں بہت جار دکھی ہوتی تو میں نے بولا مجھے بہت رونا آ رہا تو بولی تو رو لو بس میرے کو اس ہی پرمیشن چیز میں اتنا رویا اور سج بتاؤ میرے کو کوئی دکھ نہیں تھا اس سمیں میں کسی کو یاد کر پر پر بولتے کیونکہ بڑے سے پتھر ایک راکشس گرو نانک دیو پہ پتھر پھیکے تھے پھیکا تھا ان کو مار نکلے اور پتھر اور یہ میڈیٹیشن کر رہے تھے وہی پہ اسی جگہ پہ جہاں پتھر لگا ہو تو کوئی کارن ہوگا گا نا گرو نانک دیو نے وہ جگہ چونی راکشس کو لگا مار دیا وہ ہوا یہ تھا کہ جہاں جہاں سے وہ پتھر ان کو ٹچ ہوا تھا وہ موم جیسے گل گیا تھا تو جو میں اندر کا شیپ بول رہا ہوں ان سب کا ماننا ہے کہ گرو نانک دیو کا یہ سائیڈ ہے پوڑا اور یہ سب میں رونے کے بعد پڑا پھر میں وہاں کھڑے ہو کے رو رہا تھا فر نو ریزن تو ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے دیش میں باہر بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی چرچ میں جاؤ میں رون لگ جاؤ سر آپ کبھی جنرل اتنی تیر تستان پر جاتے ہو کوئی آپ نے دیکھ ہے سوپر ہیومن یا کوئی ایسے یوگی تپس بھی کوئی جو اگھوریوں سے میری ملاقات ہوئی ہے بڑے مسمرائزنگ ہوتے ہیں پر وہ نربھر کرتا ہے آپ کی نظر کے آپ اُت میں کیا دیکھنا چاہتے جیسے جو ناغہ سادو ہوتے وہ جب ناغہ سادو بنتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا پندہ دان کر دیتے مطلب وہ اپنا انتیم سنسکار کر دیتے اچھا اگر میں آج کی ڈیٹ میں جا کے ناغہ سادو کے کلان میں بولو گا کہ مجھے ناغہ سادو بننا ہے تو وہ پہلے میرے سارے پوروج جو مر چکے ہیں ان کا میرے سے پندہ دان کروائیں گے اس کے بعد میرے جیوت لوگ ہیں ماتا پتہ بھائی بہن پتنی بچہ چاچا چاچی کھاکا کی ایکس وائی زی ان سب لوگوں کا میرے سے انتیم سنسکار کروائیں اور اس کے بعد مجھ سے میرا انتیم سنسکار کروائیں تب میں بنوں گا ناغہ ساتھو کی سب سے پہلے آپ کو سانساری مو مایہ سے پڑے ہونا پڑے گا یہ سب سے ہٹو تب بنو ناغہ ساتھو تو اگر میں اس نظر اسے دیکھتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے کی مو پاس پہنچ گئے کیونکہ یہ ہی سب چھوڑ کے تو موکش مو پاس سے چھوٹکارا پایا میرا ایک مو پاس ختم ہو گیا لیکن میں کیا کروں گا میں ایک اور گت لیا ہوں میں پھر اس کو ایسے سے کروں میں چاہتا ہی نہیں موکش پانا میں چاہتا ہوں یہ سرکلز میں میں فسائی چراؤ ہوں تو اس لیے پہلے ان کو یہ سب مو پاس سیلہ کیا جاتا کہ اب بنو تم ناغہ سادھ لوگ بولتے ہیں کہ ناغہ سادھو کچھا مانز کھا لیتے ہیں انسانی مانز کھا لیتے ہیں انتیم سانسکار میں کھیچ کھا لیتے ہیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ سمبھوک کر لیتے ہیں یہ سب سچ ہے یہ سب سچ ہے لیکن اس کے پیچھے میں کھلتا رہے گا آپ بڑے ہو گئے آپ اس بچے کو بولوگے چچی بیٹا چچی تب وہ سیکھے گا کہ نی نی یہ چچی تو یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے جب تک بچے کو نہیں پتا ہوتا تب ہی تک بچہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے یہ اگھوری لوگ اس رینی میں بھگوان کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے جیسے سوپر ہمان کی بات ہو رہی ہے ایک جگہ ہے اسی میں پڑھا تھا کہ وہ پہ ایک ہے جنہوں نے کتنے سالوں سے کچھ نہیں کھایا ہے وہ اپنے body کو ایسے زندہ بھی ہیں اس بارے میں آپ جانتے ہیں ابھی تو بات کی جو پانچ لاسٹ فیزز ہیں تو اٹین انفینیٹی تو اٹین دی ہائیس لیول آف سپریچوالیٹی دی گوز فرام دی روٹ آف زیرو تو ہم ادھیاتم اور انت کال کو ڈھونڈ رہتے ہیں اس لئے ہم شون نے بنا پائے شون نے ڈھونڈ پائے تو وہ پانچ چیزیں ایک ایک کر کے چھوڑتے نا اس میں یہ سیکنڈ لاسٹ چیز ہے کھانا پانی چھوڑ دیتے اور آپ جندہ رہتے سائنس اس بارے میں کیا کہتے سائنس کے پاس آنس سائنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی دیکھا پڑا ہے دو تین مہنے فول آتے آگے سیل جی یہ آنس لیتے ہنومان جی جو ہے وہ آپ رام کا نام لیں گے اور ہنومان ان کے بھکت ہیں آپ ہنومان کو بلائیں گے وہ بچارے سیون امورٹلز میں سے جان ہی پارے کہیں ان کو جو بلاتا بچارے جلدی سے آجاتے جو گوڈ فرینڈ ہے اسی مزا آگیا آج بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات مزا آگیا اتنا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے تو دوستو ختم کرتے ہیں اس پوڈ گاسٹ کو امید ہے آپ کو بہت زیادہ مزا آیا ہوگا ہمیں تو بہت کچھ آج سیکھنے کو مل ہے اور اکشت سر آپ کا youtube channel رمکا لنک ڈسکرپشن میں جا کے فالو کر لیجئے اور سر کی لکھی موویز آپ کو بہت ہی جل سینیما گھروں میں دکھیں گی 23 اور 24 میں سر کا کافی سارا کام بہار آنا ہے بہت سارا کام اور سر کی بک دہ ہاں یار یہ مجھے آپ لوگوں کو سٹریٹ دیکھ سروے سروہ مسس ساکشی دھونی ہے اور پینگوین پبلکیشن نے اس کے انگلیش بکس کو چھاپا ہے نام ہے The Hidden Hindu بہت سمپل کہانی ہے سٹریٹ اور کوئی کرید ہے پلیز لیجئے اور پڑھئیے بکیز گفٹ کرنا بند کیجئے بکس گفٹ کرنا چلو کیجئے ایک دوسرے کو گفٹنگ بکس گفٹنگ نولیج تو میں تو ضرور پڑھنے والا ہوں یہ بکس اگر آپ کوپی لے کے بیگ نہ گھوم رہے نہیں پکہ دے دیتا تو کھرید نہیں پڑے گی نہیں میں پکہ دے دیتا لیکن ایسی بک تو کون ہی پڑے گا تو thank you so much sir for your time and ملتے آپ لوگوں سے نائے بائی جائشی گا آپ